الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الكتاب اکواما ویزع بہی آخرین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے رویت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الكتاب اللہ تعالی بلند کر دیتا ہے اس کتاب کی وجہ سے کونسی کتاب قرآن پاک کی وجہ سے کئی قوموں کو ویزع بہی آخرین اور کئی قوموں کو اللہ تعالی زلت عطا کر دیتے ہیں اس کتاب کی وجہ سے صحیح مسلم کی یہ رویت ہے حدیث کا نمبر اٹھارہ سو ستانوے نمبر نبیل سلام نے فرمایا اس کتاب کی وجہ سے اللہ تعالی کئی قوموں کو بلند کر دیتا ہے کئی لوگوں کو بلند کر دیتا ہے کیسے جو اس قرآن کو پڑھتے ہیں قرآن پر عمل کرتے ہیں قرآن سے محبت کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو بلند کر دیتا ہے رفت میں مقام میں مرتبے میں عزت میں اور اللہ تعالی دنیا میں بھی بلند کر دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی بلند کر دیتا ہے اللہ تعالی جنت میں عالی مقام عطا کرتے ہیں صحابہ اکرام اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ کہہ دیا ہے اے میرے محبوب پیغمبر اپنے صحابہ کو کہہ دیں رضی اللہ عنہ و رضو عنہ میں ان پر راضی ہو گیا ہوں یہ مجھ پر راضی ہو جائیں یہ سارٹیفکیٹ جنت کا راضی ہوں نے کہا یہ کب ملا جب انہوں نے قرآن کو سینے لگایا قرآن سے محبت کی قرآن سے دل لگایا قرآن پر عمل کیا اور کئی لوگوں کو اللہ ذلت عطا کرتا ہے اس قرآن کی وجہ سے کیسے جنہ نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے قرآن کو غلاف میں بند کر کے انچی علماری میں رکھ دیا ہے قرآن کو کھولا کبھی نہیں قرآن کو پڑھا کبھی نہیں قرآن پر عمل نہیں کیا قرآن سے محبت نہیں کی قرآن کو ویسے ہی چھوڑ دیا ہے قرآن پر مٹی پڑی ہے اوپر قرآن کو کبھی صاف نہیں کیا قرآن کو کبھی اتار کر نہیں دیکھا اس کے عراق صحیح ہیں یا نہیں صحیح اس کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ذلت عطا کرتا ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا پسے پسٹ ڈال دیا قرآن سے محبت کرنے والوں کو اللہ نے بلند کر دیا اور قرآن سے اپنا دل توڑنے سے دور کرنے سے قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے ذلت عطا کر دی آب علیہ السلام نے فرمایا نَتْرَقْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْتَ ذِلُّ مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا قِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ یہ حدیث موتا امام مالک کی ہے حدیث کا نمبر آٹھ سو نڑین میں نبی علیہ السلام فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں لَن تَذِلُّ ہرگز گمرانی ہوگے ما تمسَّكْتُمْ بِهِمَا جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کونسی وہ چیزیں ہیں کتاب اللہ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ تعالیٰ کی نبی علیہ السلام کی سنت ان دونوں کو جب تک مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمرانی ہوگے گمرانی کا مطلب زلت جو گمرانی ہوگیا زلت میں گیا رسوائی میں گیا جنہوں نے چھوڑ دیا اس کو جنہوں نے سنت کو بھی چھوڑ دیا قرآن کو بھی چھوڑ دیا ان کے لیے زلت ہے رسوائی کے لئے اور کچھ نہیں ہے آج ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں قرآن کو دیکھتے نہیں ہیں قرآن پر عمل نہیں کرتے قرآن سے محبت نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہے آج ہم پر مہنگائی کا جو زلت مسلط کر دی گئی ہے آج ہمارے گھروں میں جو جادو ٹونے ہو رہے ہیں قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے جس گھر میں کسورہ بکرا پڑھی جائے اس گھر میں جادو ٹونہ نہیں ہوتا جننات کا اثر نہیں ہوتا دنہوں قرآن سے محبت کی ہے ان کے گھر خوشحال ہیں ان کا گھروں کو کچھ نہیں ہوا ان کا گھروں میں جننات نہیں آئے جادو ٹونہ نہیں ہوتا جنہوں نے قرآن پر عمل کی ہے قرآن سے محبت کی ہے قرآن سے اپنا دل لگایا ہے قرآن پر عمل کی ہے اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں بھی بلند کر دیا ہے اور آخرت کے اندر بھی بلند کر دیا ہے ہاجمارے گھروں میں قرآن مجود ہیں لیکن قرآن غلاف میں بند ہیں انچی علماری میں ہیں ان کو اپنے قرآن کو کبھی صاف نہیں کیا گھر کے اندر ٹی وی ہے ٹی وی کو ہم روزانہ کپڑا مارتے ہیں صاف کرتے ہیں اس پر جو گھر تو گھر پڑی ہوتی ہے اس کو اتارتے ہیں ٹی وی کرزانہ کپڑا مارتے ہیں اور جس پر ہم بیٹھتے ہیں جہاں اس پر بھی کپڑا مارتے ہیں لیکن قرآن جو قبر میں بھی کام آئے گا حشر میں بھی کام آئے گا جو جنت میں جانے کا سبب بنے گا اس کو ہم قرآن بیسے اوپر مٹی پڑی ہے اس کے اراغ پھٹے ہیں جو دنیا کی کتاب ہے سکول کی کتاب ہے بچوں کی کتاب ہے سکول کی ان کو ہم وہ جو کور ہیں مومی شاپری کے کور ہیں وہ ان کو لگوا کے دیتے ہیں تاکہ پھٹے نہ یہ مفوض رہیں ایکسرہ لگا کے دیتے ہیں ان کو مضبوط کرتے ہیں پننے لگا کر دیتے ہیں کیوں یہ کتاب مضبوط رہے اس کا نقصان نہ ہو لیکن جس قرآن نے ہمیں آخرت میں فیدہ دینے ہیں جس قرآن نے ہمیں قبر میں فیدہ دینے ہیں جس قرآن میں ہمیں عشر میں فیدہ دینے ہیں جس قرآن کی وجہ سے ہمیں دنیا میں بلندی ملنی ہے عزت ملنی ہے عرفت ملنی ہے پڑی ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے اس کے اوراک پھٹے ہیں قرآن سے محبت کرنے سے عزت ملے گی بلندی ملے گی رفت ملے گی یہاں بھی حچر میں بھی اور جنت میں بھی اللہ اعلیٰ مقام عطا کرے گا اللہ کے آگے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیق اللہ بللہ